السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کی سائد تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندرہ چینل اسلامیک عدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا عمل آج کا وظیفہ آج کا ویڈ رمضان الکریم کے تیسرے جمعے کو کیے جانے والا ایک بہتی خاص عمل ہے ناظرین اس عمل میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ عمل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ناظرین اس عمل کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی قدب کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائل نے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز وظائف اور ویڈ بہت آسانی طریقے سے ہم آپ تک پنچھا سکیں ناظرین رمضان کریم بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے آپ اس مہینے جتنا ہو سکے عبادات کریں صدقات کریں اور خیرات کریں ناظرین جمعہ کا دن ویسے بھی فضیلت کا دن ہوتا ہے اور رمضان کے جمعہ کے دن اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو جمعہ کے دن خصوصی طور پر عبادات کا احتمام کیا کریں صدقات کیا کریں خیرات کیا کریں اللہ کے حضور گرگرا کر دوا کیا کریں اپنی حچات پیش کیا کریں بکشش کے طلبگار ہوا کریں اور آنے والے زندگی میں ہدایت کے طلبگار ہوا کریں آئیے ناظرین آج کے عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ سور اخلاص سور فلق اور سور ناس پڑھ لے گا تو وہ آنے والے جمعہ تک ہر قسم کی افعاد بری نظر سے محفوظ رہے گا یعنی مصیبتوں سے مشکلوں سے افعاد سے اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ یہ گناہوں کی بکشش کے لئے بھی بہترین عمل ہے تو ناظرین اس وقت آپ اپنی سکرین پر سور اخلاص مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد خواتین نے گھر میں اور مرد حضرات نے مسجد میں جہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کیا یعنی جمعہ کی فرض ادا کیا ہیں ادھر ہی بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اول اور آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر سات مرتبہ سور اخلاص پڑھیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر مکمل طور پر موجود ہیں پھر سور اخلاص پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سور فلق پڑھ لیں جو اس وقت مکمل طور پر آپ کی سکرین پر موجود ہیں دب سات مرتبہ آپ سور فلق پڑھ لیں تو پھر سور ناس سات مرتبہ پڑھیں یہ بیس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہیں پھر آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ناظرین آپ نے جس طرح یہ ترتیب میں نے بتائی ہے اور جس طرح قرآن پاک میں اس کی ترتیب ہے صورتوں کی ہی ذرا ترتیب میں آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ انشرت اللہ ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے آفت سے محفوظ رہیں گے ساتھ ساتھ یہ عمل گناہوں کی بکشش کے لئے بھی بہترین عمل ہے اور قلبی سکون بھی ہوگا اور انشرت اللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد آپ کو اس کے فضائل اور برکار نظر بھی آنے لگ جائیں گے ناظرین آج کا عمل کیسا لگا ہے ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیجی گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجی گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ چاریہ ہے نیز ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجی گا بہت شکریہ اللہ حافظ